بسم اللہ الرحمن الرحیم بھاری زنجیروں میں جکڑا ہوا تکلیف، ڈر اور بے سکونی میں مبتلا اگر اس جگہ انسان ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایسا جرم کیا ہے جس کو اس کی سزا مل رہی لیکن یہاں بات ہو رہی ایک بے بس جانور کی ایک ہاتھی جس کو اس کی پوری پچاس سارا جنگی کے لیے تیز زنجیروں میں جکڑ دیا گیا یہ واقعہ ہے ہندوستان میں ارتر پردیش کے علاقے میں جب ایک ہاتھی کو طاقتور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جس کو مالکان پیٹتے اور بدسلوکی کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا جب اس کی خبر وائل لائف تک پہنچی تو پھر اس کو آزاد کرانے کی کوششوں میں لگ گئے اور پھر ایک رات ہاتھی جس کا نام راجو ہے اس کو بچانے کے لیے تحافظ کرنے والوں جنگلی حیات کے مہارین کی ایک دس رکنی ٹیم مہکمہ جنگلات کے بیس مہکمہ عددار اور چھے پولیس اہلکار نے اس ہاتھی کو پچاس سال کی زنجیروں سے ازاد کروایا جب یہ بیانک کیس سے ازاد ہوا تو وہاں سب ایک حیرت انگیز عمل سے حیران تھے ہاتھی نے اپنی ازادی محسوس کی تھی وہ خوشی کے آنسو رو رہا تھا اس کے چیرے پر بہتے آنسو نے سب کا دل مولیا وہاں وائل لائف کے بانی نے بتایا کہ ہاتھی انتہائی ذہین جانور ہے جن کو غم کا احساس ہوتا ہے راجو ہاتھی نے اپنی عادی زنگی زنجیروں میں کٹی جب اس جگہ بچون میں لائے گیا تھا پر آج وہ ازاد ہے اس کے مالکان نے عدالت میں ہاتھی کے قبضے پر کیس بھی کیا لیکن امید ہے اب راجو ہاتھی ایسے برے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے والا اب ہم آپ کو ایک بھیکاری بچے جان تھیو کے بارے میں بتائیں گے جس کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں کینڈیا کے شہر نیروبی میں سڑکوں پر رہنے والے بہت سے بے گھر نوجوانوں میں سے یہ چھوٹا جان تھیو ایک ہے نیروبی میں گلیوں کوچوں میں اکثر اوقات اس کو دیکھا جا سکتا ہے جو گندے بھیکاری کپڑوں میں دکھا جا سکتا ہے ایک دن جب ٹائفک میں رکنے والی گانیوں سے جان بھیک مانگنے کے لیے گیا تو اس کی ملاقات گلیڈیز کمنڈے نامی خاتون سے ہوئی جو پھیپڑوں کے مرض میں مبتلا تھی جن کی وجہ سے سانس لینے میں کمی آگئی تھی یہ خاتون اور ان کے گھر والے ہسپتال جا رہے تھے لیکن ٹریفک جام کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئے تھے جون جب بھیک مانگنے کے لیے آیا تو اس عورت کو اس تکلیف میں دیکھ کر پوچھ بیٹھا کہ ان کو کیا ہوا ہے جون یہ جان کر رو پڑا کہ یہ عورت نابینا ہے اور سانس لینے کے لیے اس کو یہ طبیعی سمان اکسیجن سیلنڈر اور جنیٹر ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا پڑتا ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ بتیس سالہ عمر کی عورت بارہ سرجریوں سے بھی گزر چکی ہے ایک سرجری سے اس کا نظریہ ساب بھی پھڑ گیا جس کی وجہ سے وہ اندی ہوگی گلیڈیز کے گھر والوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے علاج کیلئے سات لاکھ کی ضرورت ہے جب وہ پورا بھی نہیں کر پا رہے اس عورت کی حالت جان کا جون تھیوں نے یہ احساس کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا کہ جتنی مشکل اس کی زندگی سڑک پر ہو سکتی ہے اس سے کئی زیادہ مشکلی سورت کی ہے جب جان تھیوں کا احساس ہوا کہ وہ اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو جان نے گلیڈیز کا ہاتھ لیا اور دعا کی کہ خدا انہیں علاج کیلئے درکار تمام چیزیں فرام کرے اس کے بعد یہ بیکاری بچہ اپنی جیب میں جا پہنچا یہ تھوڑی سی رقم تھی اسے دے دے اس روتے بچوں کو دیکھ کر وہاں لوگ اکھٹا ہونا شروع ہو گئے تھے وہیں لوگوں میں کھڑے ایک شخص نے اس کی تصویریں بنا کر وہ سوشل میڈیا پر شیئر کرتا رہا جان تھیوں ہزاروں دلوں کو چھو گیا تھا اس لڑکے کے آنسو اور دعائیں اتنی حقیقی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے گلیڈیز کی طبی اخراجات کی ادائیگی میں مدد کے لیے رقم کی پیش کش کی جان نے یہ ثابت کیا کہ یہاں تک کہ سب سے کم معاشرتی حیثیت رکھنے والا ایک بھیکاری بھی سونے کا دل رکھتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایک ایسی چھوٹی بچی کی جو اس قدر ڈر گئی کہ اس کی ماں کو لگا کہ یہ کوئی غلط قدم اٹھا لے گی تب اس لڑکی کی حفاظت کے لیے پورا بائیک گینگ آ گیا اس سے آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل آر اے ورلڈ میسٹریز کو سبسکرائب اور بلائی کون کو پریس کرنا مدبھولے ایشلے ویسٹا کیویج ایک شرمیلی سات سالہ لڑکی جو ایک سال سے محلے کے گیاران سالہ لڑکے کی بدماشی کا شکار تھی وہ گیاران سالہ لڑکا جو یہ گھر سے دور نہیں رہتا تھا اس نے ایشلے کو ڈرائیا دھمکایا اور بری طرح سے مارا کہ اسے اسپطال جانا پڑا ایک دفعہ جب یہ بچی اپنے بائی کو گھر میں لے جا رہی تھی تو گیاران سالہ بدماش لڑکے نے اسے زمین پر دھکیل دیا تھا اس نے لات ماری اور اس کے چیرے پر مکے مارے تھے جبکہ بدماش لڑکے کی ماں نے اس سے نکار کیا کہ اس کے بیٹے نے کوئی غلط کام نہیں کیا کہ اس کے بیٹے پر حملہ کرنے کا جھوٹا الزام آئیت کیا گیا ہے یہ سب چلتا رہا اور یہ چھوٹی بچی نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا وہ باہر جانے سے ڈرنے لگی اس کی ماں نے بہت کوشش کے باوجود یہ روک نہیں پا رہی تھی وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی بیٹی زیادہ سے زیادہ تنہا اور ببس محسوس کر رہی ہے آخر کار اس کی ماں نے فیس بک پر ایک پیج بنایا اپنی بیٹی کی حمایت میں بنایا گیا پیج کا نام انصاف برائے ایشلی رکھا گیا جب انتظام میں ابھی مدد نہیں کر رہی تھی تو ایشلی کی ماں نے ایک ویڈیو ایشلی کے بارے میں پوسٹ کی جس کو وہاں رہتے ایک بائیک گینگ نہیں دیکھا وہ تمام اس گروپ کے میمبر ایشلی کی مدد کے لیے پہنچائے انہوں نے اپنی بائیکز ایک جگہ کھڑی کی اور ایشلی اور اس کی ماں سے ملاقات کی پھر وہ اس بدماج لڑکے کے گھر گئے جہاں چھوٹی بچی ایشلی نے پکارا مجھے مزید در نہیں لگتا اور مجھے اب مزید خوف زدہ نہیں ہونا اس چھوٹی گڑیا کے چہرے پر ایک بڑی مسکرات تھی اور پھر بائیکز گروپ نے ماں اور بچی سے رابطہ جاری رکھنے اور بولے کہ ہم اسے پہلے کی طرح محسوس کرنے نہیں دیں گے اور اسے مزید تکلیف نہیں پہنچے گی اس پیاری بچی اور اس گروپ کی ہمت کو ہم سلام کرتے ہیں دوستو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کریں اللہ حافظ